بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تکویر میں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں میں آنکھ بھڑکا دی جائے گی اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں کو پھار دیا جائے گا اگر دونوں آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو قیامت کے دن ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین بیعک وقت ہلا دی جائے گی اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تحر پھٹ جائے گی اور پانی زمین کے اندرونی حصے میں چلا جائے گا اور زمین کا اندرونی حصہ انتہائی گرم لاوہ ہے اس گرم لاوے تک پہنچ کر پانی اپنی ابتدائی اجزاء آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور جو اچھے یا برے کام انسان نے کیے اور ان کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے یعنی جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا سب کلمبت کیے جائیں گے یا ایوہ الانسانو ماغر رکا برب کل کریم اے انسان تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا اللہ زی خلقہ فسواکا فادلک اور وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزاک کو ٹھیک کیا اور تیرے کامت کو متدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہرگز نہیں تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں کراماً قاتبین ایسے معزز قاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں یَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احسان کرنے والے پروردگار کا شکر گزار اور فرمبردار بنتا اور نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم محسوس ہوتی تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے حالانکہ ہم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری شکل جسم قد ہماری اپنی چوائز کا نہیں ہے اللہ نے ہمیں کالا پیدا کرنا چاہا تو کر دیا اور اگر گورا بنانا چاہا تو بنا دیا اور دوسرا تیرے رب کا یہ احسان کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو وہ فالش نہیں گرا دیتا نہ تجھے اندھا کر دیتا ہے لیکن تُو نے اس کی شانِ کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ کہیں اور کبھی انصاف ہوگا ہی نہیں اکل کا تقاظہ یہ تھا کہ تیرا سر احسان سے جھک جاتا اور تُو نافرمانی کی جرت نہ کرتا تُو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب کریم کہار اور جبار بھی ہے جب اس کی طرف سے زلزلہ یا توفان آتا ہے تو تیری ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور تُو یہ بھی جانتا ہے کہ تُجھے اکل دی ہے اور عمال کا ذمہ دار ٹھہرائے ہے تُجھے اختیارات دیئے ہیں تو حساب ہوگا تُو خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماں تحت کو کمینا سمجھتا ہے جو تیری نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ آئے اس لئے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ بندے کو اللہ کے مقابلے میں جری نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کروں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا دھوکے میں انسان کو اس کی سوچ نے ڈال رکھا ہے کہ اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے تم چاہے دارالجزا کا انکار کرو مزاک اڑاؤ جھٹلاو اس سے حقیقت نہیں بدلے گی تمہارے رب نے تمہیں شدرے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ رکھا ہے بلکہ ہر ایک انسان پر نہائیت راستباز نگران مقرر کیے ہوئے ہیں قرآن جنہیں گرامل قاتبین کہتا ہے اور یہ دنیا کے سی آئی ڈی افسروں کی طرح نہیں ہے کہ تگہ دو کے باوجود بھی کچھ باتیں چھپی رہ جائیں بلکہ اللہ نے ان کو بہت پاورز دی ہیں تم جنگل میں ہو اندھیرے میں ہو یا کسی ایسی جگہ پر جہاں تمہیں پورا یقین ہو کہ خلق خدا کی نظر نہیں پڑے گی یہ تمہارا عمل لکھ لیں گے اور تمہاری نیت کے ساتھ لکھیں گے ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی عداوت یا بیجہ ریایت اور نہ یہ خائن ہیں ان تمام عیبوں سے پاک ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھ لیتے ہیں اور ان باتوں کو تمہاری نیت یا انٹینشنز کے ساتھ لکھ رہی ہیں ان الابرارہ لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے و ان الفجارہ لفی جہیم اور بد کردار دوزخ میں یس لونہ یوم الدین یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے وما ہم انہا بغائبین اور اس میں سے ہرکیز غائب نہ ہو سکیں گے وما ادراکا ما یوم الدین اور تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہے سمما ما ادراکا ما یوم الدین پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا یعنی کسی کے پاس یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی کو آمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے کوئی وہاں ایسا باعثر نہ ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ جائے کہ فلا میرا عزیز یا متوصل ہے اسے تو بخشنا ہی ہوگا خواہ یہ دنیا میں کتنے ہی برے آمال کر کے آیا ہو